نوشکر دوستو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کافی بھی سبھیجین اینڈرویندر پنچولی جی سر جائے شریرام جائے شریرام جائے بھارت جائے بھارت سر ایک تو کام جو جو سب سے اچھا ہوا ہے کہ آج ہم نے چار پنچ چیزیں کرنی ہیں کہ جلی وال کو بھی دھونا ہے راہل گاندھی کو بھی دھونا ہے اور جو موڈی جی نے کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی بڑی ڈیٹیل میں ہم آج بات کرنے والے ہیں آج تھوڑا یہ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے کچھ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کومنٹس بھی آج کم آئیں لیکن شروعات کرتے ہیں موڈی جی کا جو اس لوگ کے اندر آج ٹرپ ہوا ہے سر کیا انہوں نے اپنی اچیومنٹس گرائی ہیں کیا انہوں نے جو ہونسلہ ہے وہ ہمارے سائنٹس کا بڑھایا ہے سر ایک ورلڈ لیڈر کی طرح آج بات کریں انہوں نے کیا کہیں گے دیکھئے یہ حوصلہ تب آتا ہے جب آپ نے کچھ کیا ہو جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو حوصلہ کہاں سے آئے گا انہوں نے جو دس سال میں کام کیا ہے وہ انہوں نے گنا دیئے کہ کر کے کسی کو کوششن مارک لگانا تو لگا کے بتائے کہ بھائی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ان کا مینی فیسٹو پڑھ لیں میں آپ کو پہلے اچیومنٹس ہیں جو انہوں نے بولی یہ بلے چناتا ہوں اس کے وہ صرف چرچہ کریں گے یہ ستھیں بھارت میں ہر دن آپ ایک کے بعد ایک دماغ جرہاں بڑھا ایلٹ رکھئے بھارت میں ہر دن دو نئے کولیج کھلے ہیں ہر ہفتے ایک نئی یونیورسٹی کھلی ہے بھارت میں ہر دن 55 پیٹنس اور 600 تیڑ بار ریجسٹر کیے گئے ہیں بھارت میں ہر دن قریب دیج لاک مدرہ بھارت میں ہر دن سہنتیس نئے سٹارٹ اپ بنے ہیں بھارت میں ہر دن سولہ ہزار کروڑ روپے کے ایوے آئی ٹرانجیکشن ہوئے ہیں بھارت میں ہر دن تین نئے جنہ اوسری کی شروع ہوئی ہے بھارت میں ہر دن چودہ کلومیٹر ریلوے ٹریسٹ کا نربان ہوا ہے بھارت میں ہر دن پچاس ہزار سے ادھیک لپی جی گیس کنیکشن دیئے گئے ہیں بھارت میں ہر سیکنڈ ہر سیکنڈ ایک نل سے جل کا کنیکشن دیا گیا ہے بھارت میں ہر دن پچھتر ہزار لوگوں کو گریبی سے باہر نکالا گیا ہے سر اس میں بہت لبرانڈو بھی پیٹے تھے ان سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ کھڑے ہو کر گھنٹوں منٹوں تک تالیاں بجاتے رہے دیکھئے آپ تو مجبوری ہو گئی ہے آپ دیکھئے عرفہ کا کھانم پھٹی شیلوانی آپ سلوہ کے مہدی جی کے سیور میں بولنے لگی ہیں اور بھی کئی ہیں ایک منڈل جی تھے دلیپ منڈل وہ بڑی گالیاں دیتے تھے تو ان کے سور بدل گئے ہیں ایک سوری پرتاب ریٹائرڈ آئی ایس تھے وہ بھینک گالیاں دیتے تھے ان کے سور بدل گئے ہیں تو ایسا ہے اب یہ تو تیارتے سورج کو پڑا میں سمجھ میں آگیا ہے کہ شو بیس میں آئے گا تو موڈی تو یہ بس جدہ ہم والا حصاب ہے لیکن سر جو اچیومنٹس موڈی جی گناہیں ہیں ایک ایک دن میں ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک منٹ میں کیا ترکی ہوئی ہے سر اس کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو بھارت کے اوپر کہیں نہ کہیں اثر بھی ہوگا اور آج جو یہ راہل گندگی ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ بھئی اتنی اچھیومنٹ 75 سالوں میں ہم نہیں کر پائے جو ہی ایک ایک سیکنڈ میں ہو رہی ہے سر راہل گندگی کی تو بات ہی نہ کریں تو اچھا ہے وہ ابھی وہاں پر اس کا بھاشن آئے گا کہ وہ وہاں کیا بولا ہے آج آج اور کل دو دن وہاں پہ ہے اس کے بعد ہم اس پر چرچہ کریں گے وہ چرچہ کرنے لائق نہیں ہے اصل میں ہم اس کو مطلب بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں ان کی اوقات رہی نہیں ہے میں بتا دوں ابھی ایک ٹی وی چینل میں سر وی دیکھ رہا تھا اتر پردیش کا آج انہوں نے بتایا سر وی دو ہزار انیس چودہ میں بی جے پی کو بہتر سیٹے آئی تھی انیس میں چونسٹ سیٹے آئی تھی اور ابھی جو جس جو نیو چینل دکھا رہا تھا وہ بڑا ڈھونڈھونڈھون ہے اس کا جھکاو آپ کی طرف زیادہ کیونکہ مان وہیں سے زیادہ ملتا ہے تو کیجری وال کے بڑے گنگ آتا ہے اور کئی موڈی موڈیوں کی بھی انہوں نے بلائیا ہے پر آج ان کا سر وی بول رہا ہے کہ اٹھتر سیٹے بی جے پی کو ملے گی ہم نے بولا تھا یہ تو آئے گی ہی آئے گی اب جب وہ چینل اٹھتر سیٹے دکھا رہا ہے تو آپ سوچ لیجیے پچھلے سال سے چودہ سیٹے تو یہ خالی یوپی میں چودہ سیٹے بڑی ہے تو تین سو ستر کا آکڑا تو ساؤس میں اس بار تو کمال ہونے اور اللہ یہ ہم بول چکے اور ریجلٹ کے بعد ہم لوگ پھر دیکھیں گے بڑیا میوزک لگا کے اور ہنجوائے کریں گے سر آپ نے سات سیٹے بولی ہیں ساؤت کی اور بی جے پی کے لیے یوپی میں آپ نے سیونٹی سکس بولی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس راستے پر چل رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ آج بھی بہت کھیلا ہو رہا تھا ہمارشل میں باقی سٹیٹس میں سر یہ راجے سوا کا چل رہا ہے دیکھیں راجے سوا میں اتر پردیش میں مطلب ٹوٹل دس سیٹے ہیں بی جے پی کی ساتھ تو جو ان کے ویدائے کے اس کے ساتھ سے آئی رہی تھی انہیں ایک آٹھویں کینڈیٹ کھڑا کر دیا اس سنجے سیٹھ وہ آٹھویں کینڈیٹ کے لیے ان کے پاس دس ووٹ کم تھے کم سے کم دس ووٹ ان کو اور چاہیئے تھے ڈس ووٹ راجے سوا میں جو ڈٹانا بڑا مشکل ہے پر پتہ نہیں کیا ہوا سوا سواجوادی پارٹی کے ویدھائے کو کی انتر آتما جاگ گئی اوپر سے میسیج آیا تو انہوں نے کراس ووٹنگ کری ہے ایسا سنا ہے ابھی ریجل ٹائم میں ٹائم میں کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس کے پہلے اکھیلیٹ نے سرینڈر کر دیا کہ ہم نے تو تیسرا کینڈیٹ اس لیے کھڑا کر رہا تھا کہ ہم دیکھنے چاہتے تھے کہ کتنے ہمارے مطلب آپ کا کیا بولتے ہیں کتنے سیکولر ہیں کتنے دلیت پچھڑوں کے ساتھ ہیں اب یہ تو کیا ہے کہ ویدھوہ ویلاف ہے خسام مر گیا اس کے بعد رونے والی بات ہے یہ اور کچھ نہیں ہے سر بہت لوگ ہیں ان کو مجھے پتہ لگیا کہ میں بھارت میں آگیا ہوں تو شار جی آپ بول رہے ہیں کہ میں امریسر میں کب آؤں گا جب آپ بلائیں گے تب آؤں گا اس کے بینے نہیں آؤں گا تو یہ بڑا سیمپل میسیج ہے میرا یہ اور ان کو چور چور نان چور چور نان کھلا دو جی بھگت کہ میں نے کبھی کھایا نہیں ہے لیکن یہ بلائیں گے تو پکا آؤں گا سر یہ کیا ہے آپ بیچ بیچ میں کمنٹ پڑا کریں تب ہی مزا آئے گا آر کے جی میں میں اکیلا ہوں یہاں پر میں ویڈیوز بھی چلا رہا ہوں بیسے پڑھ بھی رہا ہوں ان کی بات سن رہا ہوں اور ساتھ کچھ کر بھی رہا ہوں تو یہ ہماری جو ٹیم ہے ابھی تھوڑی سی ویس ہے نہیں اویلیب ہے بہت زیادہ بھارت میں آ چکا ہوں مینہ جی آپ مجھے پوچھتی رہتی ہیں آئم ٹیلنگ یو آئیم ہیئر آئند آہ لیٹس لیٹس سی پوٹ بیڈو سر آج جو موڈی جی نے کام کیا ہے جو اس طرح میں جا کر انہوں نے ہمارے ایسٹرونٹس کو انہوں نے وہ دیا جس کو بہتے ایک طرح سے دکھایا کہ یہ ہمارے ایسٹرونٹس ہیں جو سپیس میں جانے والے ہیں میں وہ دکھانا چاہتا ہوں وہ درشے بھی دیکھنے والا ہے جانتری جی سے نیویدن ہے کہ وہ ایسٹرونٹ ڈیزیگنیٹس کو ونگز پردان کریں گروپ کیپٹن پرشانت بالکریشن نائر گروپ کیپٹن اجت کرشن گروپ کیپٹن انگت پرطاب شبانچو شکلات سر یہ ہے ہمارے ایسٹرونٹس جو بھارت کا نام روشن کرنے والے ہیں آپ نے ایک نام نہیں سنا اس میں انگت پرتا وہ انگت کی طرح وہاں جا کے پیر اڑا دے گا کوئی ہلا نہیں پائے گا بھارت کا جننا ایسا گاڑے گا وہ موسیقی ہو گیا ہے اور بہت جلدی جیسا ہم نے بولا تھا ہمارے پرانے ویڈیو دیکھ لیں کہ ہمارچل میں سرکار زیادہ دن نہیں چلے گی پلٹے گی اب وہ سمیں پاس آگیا ہے سر مجھے چیتہ یہ آپ کو پہلے بات تو یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں جو کوئی بھی نیوز چینل نہیں دکھاتا کہ ہمارچل میں گیم پلٹ جائے گا کرناڑکا میں پلٹ جائے گا یوپی میں پلٹ جائے گا اور سب ہی بول رہے تھے نہیں ہوگا آپ کی بات یہ کیسے ہوتا ہے سر ماتا سرسپتی کاشیرواد ہے اور سر کرناڑکا میں بھی گھیل ہوگا ایسا لگتا ہے آپ کو جرور ہوگا چنا ہو جانے دیجی اس کے بعد بڑا کھیلنا ہوگا بڑا کھیلنا ہوگا سر آج ہم بودیج سے شروع کر رہے ہیں آپ نے بیچ میں یہ دوسری اچھی خبریں بھی سنا دی جو بودیج نے ایک آنکڑا دیا اس رو میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی سیٹلیٹ بھیجی ہیں یہ بھی آنکڑا سننے والا ہے ساتھیوں 21 صدی کا بھارت بکشت ہوتا ہوا بھارت آج دنیا کو اپنے سامرت سے چوکا رہا ہے پچھلے دس ورسوں میں ہم نے لگ بک 400 سیٹلیٹس کو لانج کیا ہے جبکہ اس سے پہلے کے دس ورسوں میں ماتر 33 سیٹلیٹس لانج کیے گئے تھے دس ورس پہلے پورے دیش میں مستل سے ایک یا دو سٹارٹ اپ سے آج ان کی سنکھیا دو سو پار ہو چکی ہے سر یہ وہی دیش ہے وہی پورا سسطم لیکن ہمارے دیش میں اتنی طرقی ساتھ 32 ورسس 400 یہ ویژن ہے یہ ماں سرسوٹی کا آشیرباد ہے مہا دیو کی کرپا ہے یہ کیا ہے سر یہ ساتھ چاروں ہے اور ساتھ میں ایک بات ہے جیسے ہمارا شریر ہے ہمارا شریر کب اچھے سے کام کرتا جب ہماری کھوپڑی ٹکانے پر ہو ڈیمارک صحیح ہو تو صحیح دیمان والا آدمی آیا ہے دیش کے لیے سوچنے والا آیا ہے باقی تو لوٹنے خسوٹنے میں لگے رہتے تھے ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ترقی کے لیے کچھ سوچیں یہ ویکتی جب سے مکھی منتری بنا ہے بلکہ اس سے پہلے سے اس کے سپنے رہے کہ ایک دن یہ بھارت کا پردان منتری بنے گا اور پردان منتری بن کے یہ اس طرح کام کرے گا تو اسی اپنے سپنے کو یہ ساکار کر رہا ہے اور ہم لوگوں نے سپنے دیکھا تھا کہ بھارت پر سونے کی چڑیا بنے گا تو وہ ہو رہا ہے اور ہم نے جو ٹائٹل دیا ہے کہ بھائی اس جمی سے آسمہ تک ہم ہی ہمیں ارے موڈی ہے تو کیا گانو اڑ کے سو جاؤ بھائی سر ایک یہ ری جی ہیں یہ ویس بینگول سے ہیں بہت ریگلوری آتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ سومی جی آپ کے شو کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے ری جی ہمارا بھی بے سبری سے انتظار رہتا ہے کہ کب ہم آپ کے ساتھ بھارت کی اچھی اچھی جو خبریں ہیں وہ ہم شیئر کریں کتنی میند کر کے رویندر پنچولی جی یہ چیزیں سارے جو ڈائیمنڈز ہیں اس کو کٹھا کرتے ہیں بروتے ہیں پورے مالا بناتے ہیں اور آپ تک پیش کرتے ہیں سو ہمیں بھی اتنا ہی انتظار ہے جتنا آپ کو ہے سر ایک اور بھارت نے بولا کہ موڈی جی اتنا کام کر رہے ہیں بھارت کے لیے ہم ہروز دیکھتے ہیں لیکن ایک چینل ہے دینیش وورا کا وہ ہروز نیگٹیو باتیں بولتا ہے موڈی جی کے لیے سر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہی ہندو جو ہیں جس کو ہم بیفکوف سیکل اور ہندو بولتے ہیں وہ موڈی کے خلاف بولتے ہیں سر یہ بار بار میں بول چکا ہوں ان کو پیسہ ملتا ہے یہ بولنے کا اور ان کی سب کی دکانیں سرکار میں جو یہ کام کروا تھے تو وہ بند ہو گئی اب ان کی دکانیں بہار کے پیسوں سے چل رہی ہے وہ بھی بہت جلدی بند ہوگی آپ سب کی یہ ساری شکایتیں بڑی جلدی دور ہونے والی ہیں سر ایک شکایت ہمیں بیشہ ہوتے تھی کہ پاکستان اتنا چچو سا کنٹری ہے وہاں پر سارے جہادی بیوکوف انپڑ رہتے ہیں وہ بھارت کو آنکھیں دکھاتا ہے کانگریس کے ٹائم پر ہم ہم نے اس وقت دیکھا ہے اور موزیج نے ایک وعدہ کیا تھا بھارت کے لوگوں کے ساتھ کی میں پاکستان کے ساتھ کیا کروں گا ایک مزے دار دریشت وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہاں پر میریجز ہوتی ہیں تو آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں کیا حال ہے موسیقی سر اتنا بھیڑ تو ہمارے مندر کے باہر نہیں ہوتی سر یہ تو خیر مانائی ہے پلیٹے پھیک رہے تھے پتر نہیں تھے پتر چلانے میں ایکسپورٹ ہے انہیں کہا تھا میں کٹورہ ہاتھ میں تھما دوں گا تو یہ کٹورے لے کے ہی سب وہاں پر اکٹے ہوئے ہیں اسی کی بات کر رہا ہو سر جو موزیج نے بولا تھا پاکستان کو انہوں نے پاکستان کو بولا تھا پاکستانیوں کو نہیں بولا تھا اب تو پاکستانی بھی جو ہے وہ بھی 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 کی لائن میں ہے مجھے لگ رہا تھا کہ شہد جو ہمارے شیوز پہ آتی تھی آرزو ہکار وہ بھی کئی کھڑے ہوگے وہ بھی شادیوں میں بہت جاتے ہیں لیکن نہیں وہ جو 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 اتنا موٹا ہو رہا ہے میرا خیال سے ایسا ہی مفتقہ کھا 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 موٹا ہو رہا ہے سر ڈاکٹر چھتر پال جی بول رہا ہے آئی آلویس سی آر چینل کل پچولی جی کو موزی جی کے بارے کہ میں بات سنا تھا جب وہ اوشن میں ڈپکی لگا رہے تھے آئی وز امپریس سر آپ کی تاریف ہے آپ کیا شو ہے آپ بتا سکتے ہیں دھنیوار ڈاکٹر صاحب بس دیکھتے رہی ہو سبسکرائی کرنا مت بھولیے گا یہ سبسکرائب کے لیے ہم بھول جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا سر اب بودی جنہیں دو لوگوں کو کٹورا دھات میں دینے کے لیے بولا تھا ایک تھا پاکستان ایک تھا پاکستان بول رہا ہوں اور دوسرا تھا راہل گندگی راہل گندگی ویچے تو بہت بڑا انسپیریشن ہے کانگریس کے لیے میں آپ کو اس کی انسپیریشن بتاتا ہوں اس کے بعد اس کی اگلی سٹپ بھی بتاتے ہیں میں راہل گندگی جی کو اپنا نیتا مانتی ہوں اپنی پریرنا مانتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ وہ ایک شخص ہے جس کے اندر گندگی کی آتما ہے اور شیر کا کلیجہ ہاتھ نہیں ہے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مار بار کے مسلمان بنانا چاہتے ہیں پر بندہ بندہ بانتا ہی نہیں ہے کیا کرو گا میں جب یہ ویڈیو دیکھی میں نے میں حسن پاگل ہو گیا کی راہل گھنڈلی کی ایکچول ریالٹی کیا کیا اسے بہنے بولا ہے کی بہار سے گاندھی اور اندر سے شیر تو دے بلا دیا سر اور موزی جی نے بولا تھا میں ان کو بھی در در دھوکرے کھلاوگا آج راہل گھنڈی سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے سر اور اب جو ان کی پارٹی ہے وہ بھی بول رہی ہے کی ویڈیو تو گئے ہو that means امیٹھی بھی گیا اب ویڈیو سے بھی یہ باہر نکل رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ان کی جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں امبیقار سونی ہیں اور ہیں انہوں نے بھی کچھ سلا دی ہے راہل گھنڈگی کو سر آپ پہلے بتائیے کیا ہے اس کے بعد میں ویڈیو لگا تھا ہوں دیکھیں وائیناڈ میں کمیونس پارٹی کے ساتھ ان کا باقی سبز ہے کہ سمجھ ہوتا ہے وائیناڈ یہ کمیونس پارٹی کی ساہیتہ سے جیتے تھے اب کمیونس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہے ڈی راجہ انہوں نے اپنی پتنی اینی راجہ کو کھڑا کر دیا ہے تو کمیونس پارٹی سے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو راہل گانڈی کا خیال رکھنا چاہیے تھا تو اینی نے کہا کہ بھائی راہل گانڈی کا خیال کانگریس رکھیں میں کیوں رکھوں گی بھائی ہماری پارٹی کا بندہ تھوڑی ہے میں تو لڑوں گی چنو تب تو یہ ہے کہ ان کو کارنا ٹیک میں کہیں ڈھونڈا پڑے گی شیف سیٹ یہ حال ہوگا ہے ان کو بھی مطلب دردر کا بھکاری بنا دیا ہے پہلے امیٹی سے بھاگے وائیناڈ میں گئے سر تشار جی کو بڑا برا لگ رہا ہے مجھے بتا ہے کہ تشار جی بیوکو سیکل اور ہندو نہیں ہیں وہ بول رہے ہیں آپ ایسا کام مت کیجئے آپ گریب پاکستان کا مزاک مت اڑائیے آپ پاکستانی لیڈلز کا بھی مزاک مت اڑائیے پلیز سر ایسا پریم ہے تو پاکستان چلے جاؤ زیادہ پریم امر رہا ہے تو جلے جائے نا اس میں کیا دیکھ کرتے ہیں سر تشار جی تو رہتے بھی امری سر سے ہے اور پہلے بولا ہے یہاں سے تو لہور سبیس کلومیٹر صرف ہے لیکن تشار جی سیکلر ہندو نہیں ہے مجھے معلومین کا اور بہت ہی اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کو سناتن اندر سے امر گیا ہوگا کہ سناتنی لوگ کبھی بھی کسی کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتے سر ایک تو ہم نے راہل دیکھا کہ یہ باہر جائیں گے لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو راہل گلگی ہے وہ آبی کے ایریا میں آنے والا ہے وہاں پر مہاکال کے درشن کرنے کے لیے یہ تو بولتے ہیں کہ ہمیں ہندو وں سے نفرت ہے پھر یہ مندروں کے دھکے کیوں کھا رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہوگا ہے کہ مسلمان ووڈ بھی ٹوٹیں گے جو مسلم مہلا ہے وہ بہت بڑی سنکھانا بیجے پی کو ووڈ دیں گی جو یہ سروے بول رہا 78 سیٹے جو دکھا رہا تھا تو اس میں مسلم مہلاوں کا یوگدان ہوگا اور رامپور اور آجامگر جیسی سیٹوں پہ بھی جیت دکھا رہا ہے اس کا مطلب اور سنبھل میں سنبھل کا تو آج جو بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم سے جس کو تکلیف ہوتی تھی وہ برک صاحب کی آج اوپر بولانیا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ نیچے نہیں پولتے تو اوپر آکے وندے ماترم بولنا تو وہ آج چلے گئے ہیں ان کے قارن ان کو مسلم ووٹ ملتے تھے اور ابھی آچائرے پرموت کے لیے بڑی اچھی ہوگئی انہوں نے جہاں کل کی مندیر کا بھومی پوزنج کروایا اور ایک سبتہ کے اندر وہ برک صاحب اوپر چل دیئے جس پہ پچاس پرسین سے زیادہ مسلمان ہے اس میں وہ جیت دکھا رہے ہیں بی جے پی کی تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مسلم ووٹ بٹھ رہا ہے ان کو یہ سمجھ میں آگئی ہے کہ مسلم ووٹ بھی بٹھ رہا ہے تب تھوڑا تو ہندووں کے پہو پڑھ نہیں پڑھیں گے کہ جو سو کارڈ سیکولر ہے جو ابھی ہمارے جیسے کہہ رہے تھے کہ غریبوں کی مجاکمت ہو رہی ہے تو اس طرح کہ لوگ ان کو ووٹ دے دیں تو کچھ بھلا ہو جائے پچیس سیٹ سے جاتا تو نہیں آنے والی ہے ان کو سر میں نے تشار جی کا پورا میسیج نہیں پڑھا بس میں نے کر دیا تھا ابھی یہ چھترپال جی جو ہیں ڈاکٹر چھترپال جی یہ بول رہے ہیں کہ ڈی آر ایمپریس ڈاور نیشنللیزم اینڈ لاف فرسناتن سر میرا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جو کام ہم کر رہے ہیں یہ انر کالنگ ہے اپنے دیش کے لیے میں آپ کو ایک ہی چیز بول سکتا ہوں اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو جگانے کا کام ہم سب کا یہ ایک کرتو ہے یہ نیڈ اوپ ڈاکٹر ہے ابھی چوبیس کے الیکشن آ رہے ہیں میری ریکویسٹ آپ سب سے ہے جتنے یہ سیکلر ہندو ہیں ہمارے آس پاس ان کو جگانے کا کام آپ کیجئے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ چاہیے ہم آپ کی ہیلپ کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن لوگوں کو جگانے کا کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا سر اور ایک سلاح اور ہے بھیگ مانگنے والے چیلوں سے دور رہے ہیں بھائی آپ لوگ کیا ہے بھیگ مانگنے والے چیلوں پہ جا کے بھیگ کٹورے میں بھیگ ڈال دیتے ہیں اور جو بیچارہ وہی ہے نا کہ مفت کی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے تو ویسے ہی ہم مفت میں سب کر رہا ہے تو ان لوگوں کو کوئی قدر نہیں ہے وہاں ان کے کٹورے میں آرجو کے کٹورے میں پیسہ ڈال آئیں گے اور بھی بہت سارے ہیں جو پترم پشکمم اور پتہ نہیں کیا کیا بھولتے ہیں ان کے ہاں پیسے ڈال کے ان کو اسرافائی بھی کر دیں گے یہاں مفت کا مل رہا ہے تو صاحب سسکرائبر بھی نہیں پڑتے ہیں اور گالی بھی کھانا پڑ رہی کیا کریں تشار جی ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی چاہتے ہیں میں نے میسیج آپ کو پورا نہیں پڑا آپ بھارتی ہندو نہیں ہیں آپ سنات نہیں ہیں مجھے معلوم ہیں میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے میسیج پورا نہیں پڑا ابھی سمجھتے بری سپیٹ سے میسیج جاتے کہ پورا میسیج نہیں پڑا جاتا میں معافی مانگتا ہوں پلیز برا نہیں مانے آپ سر یہ کام ہو رہا ہے ابھی راہل گندگی کے ساتھ جیسے اس کا مزاق یہ لیکن ہندووں کا مزاق اورانے سے یہ پیچھے نہیں ہٹتا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کرناٹکا میں یہ ہندو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہندو جو سیکلر ہندو ہے اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کرناٹکا کے کیرہ گوڑ گاؤں میں ہندووں نے اپنے پیسوں سے وہاں کے رنگ مندر کے پاس ایک سو آٹھ فٹ اوچے پول پر ہنمان جی کا دھج لگوایا اور اس دھج کو لگوانے کے لیے انہوں نے وہاں کی گرام پنچائے سے انمتی بھی لے لی تھی لیکن گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنا جہریلا بھائیچارہ نبھاتے ہوئے کرناٹکا کی کانگریس سرکار سے اس کی شکایج کر دی پھر کانگریس سرکار نے اپنے پولیس بھیج کر اس دھج کو ہٹوا دیا جب ہندووں نے اس کا ویروت کیا تو پولیس نے ان پر جم کر لاتھی چارج کر دیا کرناٹکا میں کانگریس کی یہ وہی سرکار ہے جس کے شاشنکال میں ابھی حال ہی میں ٹپو سلطان کی بھب جہنتی منائی گئی تھی اس کے بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے تھے پورے شہر میں اسلامی جھنڈے لگا دیے گئے تھے لیکن کانگریس کو ان سے کوئی آپتی نہیں تھی کانگریس کو آپتی ہوئی تو ہنمان جی کے دوت سے یہ صد کرتا ہے کہ کانگریس کو سناتن دھرم اور ہندووں سے کتنی نفرت ہے جانتے ہیں کرناٹک کے ہندو یہ سب کیوں جھیل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سستے تیل کانگریس کو ووٹ کر دیا تھا کیا آپ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں کانگریس کو ووٹ کر کے دیش کا یہی حال کر دینا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس دیش کا ہندو سماس دیکھ سکے کہ کانگریس ہندووں سے کتنی نفرت کرتی ہے سر this is a reality اب ہم نے کچھ بولنے کی ضرورت ہے اس بندے نے سب کچھ بول دی ہے ہم بار بار بولتے ہیں کہ مختی کے چکر میں نہ پڑھیں مختی کے چکر میں پڑھ کے اپنا گلہ کٹوانے کے لیے تیار ہیں نامتہ جی مجھے معلوم ہے آپ رویندر جی کا ای میل ای ڈی کیوں مانگ رہی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے ایک ایسٹالرز بھی ہیں آپ ان کا ای ڈی بہت ہی سمپل ہے پنچولی ڈاٹ رویندرہ ڈی آر اے ہے رویندرہ کا ایڈ جی میل ڈاٹ کام آپ ان کو ای میل دیجئے آپ کی جو بھی پرولم ہوگی یہ اس کا آپ کو سلوشن دے گئے اینڈ میں گرینٹی دیتا ہوں آپ کی پرولم سال کی جائے گی کیونکہ ان کی اتنی پکڑ ہے اسٹالوجی کی اوپر جو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرنس ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سر you can tell something for her مجھے نہیں پتہ ہے ان کی کیا سمجھ سے ہے آپ سمجھ سے کرنے کی پوری پوری کوشش کروں سر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہندو ہے ان کے اگینسٹ کانگریس لگی ہوئی ہے کانگریس کا ہی ٹائم تھا جب آپ کا معلوم ہے کہ سنت آسارام کو بھی اندر کیا گیا تھا ابھی کچھ پترکاروں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے اوپر آروپ لگائے تھے ان سے پرشن بھوشا تو یہ بے شرم لوگ یہ بولے ہی نہیں لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کیسے ہندو سماج ہمارے سنتوں کے خلاف پورا شدینتر رچا جاتا ہے کانگریس کی طرف سے آپ دیکھئے پھر کومیٹ لیں گے سرامدی باپو کو میں نے جیل بھی جوایا کیا کہو گے سر بہت جور جور سے بہت چلاتے تھے گرو گیتہ پر دیبیٹ کرتے تھے سنت آسارامدی باپو کی ایک سر کیا کہو گے ایک سر کس کے کہنے پر یہ ویڈیو ریلیس کیا تھا کس نیتا کے کہنے پر سر یہ ویڈیو ڈالا گیا تھا کیا ہشائی مشنریوں کے ہشارے پر ہوا تھا سر کس کے کہنے پر یہ سب ہوا تھا دے ہوئے یہاں پترکار دیپک چوراسی جیو میوز کے بڑے پترکار ہیں ان سے بولا بھی نہیں آ رہا ہے انہوں نے ایک ہندو سنت آسارامدی باپو کو انہوں نے بندام کیا تھا سر کیا کہو گے بولتی بان ہو گئے کون سے نیتا نے پیسے بھیجے تھے سر ویڈیو سے فنڈنگ ہوئی تھی سر کچھ تو بولیے کس نے پیسے دیئے تھے سنت آسارامدی باپو کو بتنام کرنے کے لیے سر کس نے پیسے دیئے تھے کوئی نیتا نے دیئے تھے کوئی پارٹی نے دیئے تھے کس نے دیئے تھے یہ اکیلے نہیں ہے اس میں جی نیوز میں جو پہلے تھے اور آج کل جو کالا سفید آج تک پر کر رہے ہیں لوگ بڑا ان کا پروگرام دیکھنے جاتے ہیں وہ ہے ایسے قریب ڈس کے قریب پترکار ہیں جنہوں نے ایک بچھی کا فرضی ویڈیو چلایا اور پاس کو انترگت ان پر مقدمہ تائر ہوا ہے اگر ایسا کوئی کیس ہے تو آپ جو ویکٹیم ہیں اس کا چہرہ نہیں دکھا سکتے ان سب نے وہی اپراعت کیا تو ان کو تو سجا تو ہونی ہی ہیں آج نہیں تو کن تو سر یہ اتنا ہی کام نہیں ہیں اور بھی سراتن کے خلاف بہت کام ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں سر یہ باگیشور دھام والے جو ہیں وہ دھہیج میں اتنا اتنا سمال لے کر لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں اور سارے لبرانڈو انہیں کی پیشے پڑے جاتے ہیں سر ایسا کیوں ہے چکر یہ ہے کہ باگیشور ان کی پول خول دیتے ہیں انہیں کہا تھا کہ زیادہ میرے سامنے بولوگے سب نے ان کو پچاسو بار ٹیسٹ کر لیا کہ ان کے پاس کوئی پاور ہے کہ نہیں کہیں کوئی ٹرانس میٹر سوپا ہے کہیں سے کوئی پہلے سے انفارم کر دیتا ہو کوئی فارم بھروا جاتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی مارچ میں ایک سو اکیون بچیوں کی شادی ہے گریب بچیوں کی جس کے لیے سوفا سیٹ علماری ٹی وی سیٹ برتل سارا فریج وغیرہ سب کچھ اکھٹا کیا گیا اور ان کو دہج میں دیا جائے گا ایک سو اکیون بچیوں کا تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ باگش بار بابا کھالی پیسہ اکھٹا کر رہا ہے پیسہ اکھٹا کر رہا ہے نو ڈاؤٹ پر کس کے لیے کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ ہندو گانس بنے کے لیے ہی پورا ابھیان چلاتے ہیں سارا ڈرتے کسی سے نہیں ہے ہمارے پریڈ میں اسکوز رہے وہ بھی سر یہ سوش جی بورے ہو سکتا ہے ان کا نام سوشما ہو یہ بور ہے کہ have you come alone you have left my daughter in china my son-in-law is also دیکھئے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ جو بھی پوچھتا ہے مجھے بھی پوچھتا ہے کہ آپ بھارت میں کب آئے وہ بولتے ہیں کہ آپ کی وائف کب آئے گی پر جولی جیلی پہلا بہت کوششن پوچھا تو مکیلے کیسے آگئے تو یہ چیز تو میرے ساتھ ایسی ہو رہی ہے کہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ میری موڈا بھی موڈا پوچھتا ہے ساتھ دیکھئے وہ غلطی سے کیا ہوا اے 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 چینہ میں چلی گئی جب وہ پیدا ہونے والی تھی جب پران پڑھتے ہیں تو وہ چینہ میں چلی گئی بیسیکلی وہ ہندوستانی بچی ہے اسی لئے اوپر والے نے آپ کو وہاں بھیجائے کہ آپ کو ایک ہندوستانی ہی ملے چینیز ہوں گے تو وہ ان کو جھیل نہیں پائیں گے تو یہ بھگوان کی ملائی جوڑی ہے بہت لوگوں نے بہت لوگوں نے بہت گا بیک ٹو انڈیا میں نہیں آیا ہوں میں بھارت میں آیا ہوں بھارت کو ہی بنانے کے لیے میں پورا ٹائم لگا رہا ہوں اپنا کہ اس کنٹری کو انڈیا سے بھارت کیسے بنائے جائے میری ابھی فرسٹ ویک آف مارچ میں بہت زیادہ جو میٹنگز ہیں ڈیلی کے اندر میں تین یا چار منتریوں کو بھی ملنے والا ہوں وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنے والا ہوں بھارت کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے کیسے ہم چائنا سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں جانسی کمپنیز میں میں نے کام کیا ہے یا کر رہا ہوں وہاں پر کون سی چیزیں جو بھارت implement کر سکتا ہے اور مجھے وشواس ہے اس بار وہ چیزوں کو سنا جائے گا اور implement بھی کیا جائے گا جیسے کی بھارت کی سرکار پہلی بھی کرتی آئی ہے کچھ میں نے چائنا میں ہونگ کانگ میں جو ہماری انڈیاں انبیسیز ہیں وہاں پر میں دے چکا ہوں وہ پیپر سارے یہاں پر منتریوں تک آ چکے ہیں مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور ہو کر بھی رہے گا سر بہت بڑا ہوگا آپ فکر نہ کریں میرے پاس میسے جاگے ہیں آپ جائیے تو صحیح یہ تو صحیح تو آپ دوستو آپ ان کی حسی سے سمجھ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے یا کچھ بڑا ہونے والا ہے سر ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لبرانڈو ہیں جیسے ہی میں بھارت میں آیا ہوں تو لبرانڈو بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں تو چائنا میں بھی ہماری واٹ لگا رہا تھا ابھی بھارت میں آ کے یہ کیا کرنے والا ہے کچھ ویڈیو بھی باہر آیا ہے کہ موڈی جی کے آنے کے بعد اور آپ اور میرے یوٹیوب کے آنے کے بعد کیا کچھ چینج ہو رہا ہے گروبا کہتی تاریخ بھی بتا دی اور اس تاریخ پر وہ دھگاٹن بھی کر دیا آئی جب سے موڈی آیا ہے نا اس دیش کی لہری کو چلا گیا پہلے سبوت مانگ لیتے تھے آرے دھرم کا مزاگ اڑا لیتے تھے آرے دیش توڑنے کے نارے مند سے لگاتے تھے اور اب پبلک ہی ہماری ریل بنا دیتی ہے جب تک موڈی ہے اس دیش میں ہمارا جنڈا نہیں چلے گا ہم بھی اجنڈا نہیں چلے رہے ہیں ہم بھی تو کھل کے کھیل رہے ہیں بلکل ہمارا کوئی اجنڈا نہیں ہے سرف دیش ہی ہمارا ایجنڈا ہے ایجنڈا ہے ہمارے لیے راست سرو پری ہے اس کے لیے ہم ہر کیسے بھٹنے کو تیار ہے اور ہم لوگ جس طرح سے بولتے ہیں اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس مافیا سے کس ایمپائر سے ٹکرا رہے ہیں سر ایمپائر اتنا بڑا ایمپائر سا ربش کمار کا ہم نے اس کو اتنا سر پر اٹھا کے رکھا ابھی ایک میرے پاس ویڈیو آیا کہ یہ بے شرم آدمی دند ڈالنے والا یہ پہلے کیا بولتا تھا مہنگائی کے لیے اور آج کیا بول رہا ہے ابھی ابھی لیٹس ویڈیو آیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں سمسکار میں روش کمار مہنگائی کو راجنیتک روپ سے سمجھانا آسان ہے آرثک روپ سے سمجھانا بہت مشکل آپ کیا یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ تیل کمپنیوں کا گھاٹا بڑھ رہا ہے تو آپ مہنگا ڈیزل خرید سکتے ہیں تاکہ گھاٹا سہرہی تیل کمپنیوں کا کلیان ہو جائے ڈیزل مہنگا ہوگا یہ سن کر آپ راجنیتک روپ سے اُبل رہے ہیں یا آرثک روپ سے سمجھدار ہو گئے ہیں سرکار کیوں یہ جوکم اٹھا رہی ہے اس پیسلے کا شیئر بازار اور کورپریٹ چھوڑ کر کوئی سواگت نہیں کر رہا ہے تو کیا آپ جو بیروت کرنے والے ہیں ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں کیوں پیٹرول ڈیزل کے ٹیکس پر نربھرتا بڑھتی جاری ہے کیا اس وقت سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا اس لیے لوگوں کے پاس جو بھی پیسے ہیں اسے سرکار نکال لینے کے فراق میں ہیں 22 جنوری کو انڈیا اسپینڈ میں روحیتینانی نے ایک لمبی ریپورٹ کی ہے جس میں بتایا ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی میں گھرے لو بچت کا حصہ گھڑتا جا رہا ہے دوہزار بارہ میں چوبیس پرتیشت تھا جو دوہزار اٹھارہ میں سترہ پرتیشت ہو گیا لوگوں کی کمائی نہیں بڑھ رہی ہے بچت سے نکال کر کھا رہے ہیں آرثک روپ سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں سر ربش کمار پہلے اور اب میں سر اتنا فرق یہ بھی کیا پیدی کی بسکٹ کھانے والا آدمی ہے کیا یہ تو تلوے چاٹھتے والا ہے سر وہ پیچھے ٹائلٹ پیپیر لے کے گھومنے والے ریکٹیوں میں سے ہے اس کو بڑی امید تھی کہ راج سبا کا ٹکٹ مل جائے گا پر ملا نہیں ہے تھوڑے دن میں ان کے بھی سورہ آپ کو بدلتے میں آجا آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں سر یہی نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا سونگوں اور موتوں والے ہیں میں ابھی لبرانڈو کی ایک ایک کر کے ویڈیو دکھاؤں گا لبرانڈو اس لئے بول رہا ہوں سپریم کورٹ کو کہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو کی لبرانڈو کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے سارے سپریم کورٹ کی ججز ہمارے کرپٹ ہیں اور ان کی اگینسٹ ہم نے ایک مہیم بھی شروع کری ہوئی ہے آپ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا ہوئا ہے ہم نے بھی شروع کی ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی شروع کی ہے ہمیں بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے جو ہماری پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی بولا تھا کہ یہ جن من کی بہاشا نہیں ہے ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے انگلیش کو ابھی آپ سنتے ہیں یہ آئیے اس کی تیاری کرانے والے ہیں بہت ہی پڑے لکھیں ہیں پر جس دیش کی آبادی میں دو لاکھ سپتر ہزار لوگ انگریزی ماتر بھاشا والے ہوں اس دیش کا سپریم کورٹ سارے نرنائے انگریزی میں ہی دے گا یہ کہاں کا لوگتنتر ہے میرے دیش میں میرے سپریم کورٹ میں اپنی بھاشا میں اب بول بھی نہیں سکتے لوگتنتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کیس میرا ہے مجھے ہندی آتی ہے میرا وکیل انگریزی میں کچھ کچھ بولا جج نے کچھ کچھ بولا فیصلہ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوں اور اتنے میں پولیس آگے مجھے لے گئی اور میں پریشان ہو گئی یہ معاملے کے کسی پرسنگ میں میری بھومکہ ہی نہیں ہے کیونکہ ساری پرکریہ دو ایسے ویکتیوں کے بیچ میں چل رہی جن کے پاس ایک بھاشا ہے جو میری بھاشا نہیں ہے جبکہ معاملہ میرا ہے اور کہنے کو لوگتنتر ہے یہ لوگتنتر نہیں ہے یہ بھاشا کے سر پر تانہ شاہی ہے ہمیں ایک سماج کے طور پر شر مانی چاہیے یہ اس سے کم بات نہیں ہے سر آپ دیکھیں سونگوں موتوں کے لیے کتنا اوپن نہیں بولا گیا ہے دیکھیں ایک بات اور بتا دوں سونگوں موتوں کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے آج کسی ایک سامانی ویکتی کو اگر پولیس بلاتی ہے اور وہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک نہیں پہنچتا ہے پولیس اس کے گھر سے اس کو ٹانکیں لے جاتی ہے اور پھر جو سیوہ کرتی ہے وہ سب کو پتا ہے کیجری وال کو آج ساتھوہ آٹھوہ نوٹس گیا ہے وہ بھائی ساب آنے ہی رہے ہیں ہائی کورٹ ان کو چھوٹ پہ چھوٹ دیے جا رہی ہے سپریم کورٹ سنگیان نہیں لے رہا ہے تو یہ کہ دو پیمان ہے گریب کے لیے ایک ہے اور جو سبتہ میں ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس پیسہ ہے ان کو آپ چھوٹ پہ چھوٹ دیے جا رہے ہیں راحل گاندی سونیا گاندی کیوں چھوٹتے گھوم رہے ہیں کیوں چھوٹتا گھوم رہا ہے کیسے جمانت مل جاتی ہے سر ہم نے سنا ہے کہ جو وہ اندہ ہوتا ہے قانون اندہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ان امیر لوگوں کے لیے یہ بڑے بڑے چوروں کے لیے یہ جو گریب ہے اس کے لیے تو جو سارے کورٹس ہیں نیائے ہیں آپ کیوں ایسے بول رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں کتے پاورفل لوگ ہیں ان کو پاورفل بنایا کس نے آپ نے ہم نے نا جیتا کے ان کے پاس پاور کہاں تھی آپ ارون کی دوہزار بارہ تیرہ کی فوٹو دیکھ لیتی ہے ایک شرٹ میں بھیگے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے اور آم آدمی پارٹی کا پوسٹر چلتا تھا ہم بھی بیوکوب بنے سے اس میں دس روپے کی میمبرشیب ہم نے بھی لے لیتی جھوٹ کیوں بولیں مطلب یہ اتنے چالاک لوگ ہیں کہ ہم ان کے جھاسے میں آجاتے پر ہم کو بہت جلدی سمجھ میں آگے آتا اس لیے پلہ جھاڑ لیا سر یہ لبرانڈوں کی بات چل رہی ہے سپریم کورٹ کی بات کری روش کمار کی بات کری ہم نے ارال گندگی کی بات کری ابھی ایک ہے وہ انجم وہ مجھے معلوم نہیں کس کا انجم ہے کیا ہے یہ اب وہ کسانوں کو بھڑکا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ آندولن کر رہے ہو ہزار آپ ٹرولیاں لے کر آگے ہو اس سے موڈی کو فرق نہیں پڑنے والا اس سے بڑا کچھ کام کیجئے آپ دیکھئے کیا بول رہا ہے اس کے پاس میں آپ کی ٹپنی نہیں ہوگا تو یہ ٹریکٹر سڑک پر آنے سے سرکار کی صحت پر کہاں فرق پڑ رہا ہے یا پڑے گا یہ آپ کو کیوں لگتا ہے پڑے گا کہ آپ نے ہائیوے پر ایک آدھ ہزار ٹریکٹر یوپی بھر میں جہاں بھی آپ کو لگا پشنی یوپی میں کھڑے کروا دیے اب نیکس سویپ کیا اس سے سرکار کی صحت پر کل کیا ہوگا ٹکیت صاحب کا ایک فوٹو چھپے گا ہمارا یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے ہم ٹریکٹر پر بیٹھ کے انٹریو کر رہے ہیں چالیس پچاس اور فوٹو چھپ جاگا ٹریکٹر کا اور بودھی جی بھی اکھوار میں دیکھ لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگلا پروگرام پھر بنا لگا کچھ سر سیدھے سیدھے اکسارہ ہے کہ کھالی ٹریکٹر لے کے فوٹو کچھانے سے نہیں ہوگا اگزنی کرو دنگے کرو توڑھوڑ کرو دھرنے دو دلی جام کر دو تو کچھ مجھا آئے گا یہ ان لوگوں کا کام ہے دوربھاگے سے اس آدمی کو میں نائٹیز سے جانتا ہوں ان کی شریمتی میرے ساتھ کام کر چکی ہے اب چونکہ اس سنوہیں کاغریس کا راج تھا بڑے آرام میں تھے بہت چلتی تھی ان کی اب وہ جب سے کاغریس کا راج گیا ہے تو ان کی ایک کے بعد ایک نوکریاں چھوڑتی چلی گئی انہوں نے دو تین چینل بدل کے دیکھے پر کہیں ٹک نہیں پائے جبکہ یہ راجیو شکلہ کے جو شد کانگریسی نیو چینل ہے اس کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے پر ان کے بہت زیادہ جہر اگل اور بہت زیادہ بائرز ہونے کا کارن اس نے بھی ان کو ریکال کے باہر کیا پھر انڈیا ٹی وی میں گئے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ایجنڈا چلانے کی کوشش گی وہاں سے باہر کر دیا ہے ٹی وی نائن میں گئے ہیں ٹی وی نائن والوں نے بھی لات مار کے نکال دیا تو اب یہ بہت زیادہ فرسیٹڈ ہو گئے ہیں کہ مین اس وی میڈیا کے بہار ہو گئے ہیں ان کو لگتا تھا کہ ہمارا نردندر راج چل رہا ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ہم تو خدا ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ ہوگا اب ان کے کہنے سے کتا بھی بھوگتا نہیں ہے کتا بھی بھوگتا نہیں ہے سر کتوں کی بات کریے مجھے لگتا ہے ان کا حال کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں بھئی جو میں آپ کو دکھاتا ہے یہ ان کا بھی حال ہے ساتھ میں اس جنتا کا بھی حال ہے جو مفتی کے چکر میں پڑھتی ہے مفتی کی ہڈی کے چکر میں اپنے دانت تڑھوانے کے لیے تیار بیٹی ہے اگر وہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوگا تو سر جو یہ جو میں نے ویڈیو دکھایا آپ کو یہ صرف انجنگ کا حال نہیں ہے لبرانڈو کا بھی یہی حال ہے اور ہمارے بیوکوف سیکلر ہندو کا بھی یہی حال ہے سر کئی لوگ بولتے ہیں کہ ان کا علاج کیا ہے لبرانڈووں کا اور سیکلر بیوکوف ہندووں کا یہ بھی آپ سے سننا چاہوں گا ان کا ایک علاج ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے جب سر جگہ سے لاتے پڑے گی ان کے گھر میں لوگ گس کے کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے ان کا سامان لوت کے لے جائیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے سر اتنا کام بھارت میں ہو رہا ہے سناتن کے لیے بھارت کے لیے ہندو کے لیے لیکن پھر بھی ہندو انہی کو ووٹ کرتا ہے ابھی اسام میں بھی کھیل کر دیا سر آپ کو معلوم ہوگا میریجز کی اوپر کچھ کیا ہے دیکھتے ہیں وہ اسی چاچا کا کیا حال ہے آسام میں جو خانون کو آسام کے مکہ منتری اور بی جے پی کی سرکار نے ختم کیا ہے وہ بھی رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے وہ خانون ختم کرے جو نووت سال پرانا خانون ہے اس خانون کے تحت آسام کے مسلمانوں کی شادی وہاں کے ریجسٹرار یا خاضی کے تحت ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کو نکاح نامہ کے سیٹیفیکٹ ملتا تھا اب انہوں نے کیا کام کیا کہ اس کو سسٹم کو برخواست کر دیا اب مسلمانوں کی شادی تو نکاح سے ہوتی ہے نا تو سپیشل میریج ایک میں نکاح کا پرویجن ہے کیا بتائیے میرے کو بھئی میرا ریلیجیس آہ ڈیوٹی ہے میں اپنے ریلیجن کے لحاظ شادی کروں گا نا سپیشل میریج ایک میں تو ریلیجن نہیں ہے وہ تو ایک ایک نیوٹرل سیکولر لاو ہے تو اب نکاح کا آپ اس میں کانسپ نکال دیے نمبر ون دوسرا مسلمانوں میں جب شادی ہوتی تو دولہ کی طرف سے اس کی ہونے والی وائف کو دولہن کو مہر دینا پڑتا مہر موجل مانے فوراں دے دینا اس کا ذکر ہوتا اس میں کہ اتنے آہ مہر اتنا دیے یا بعد میں دیں گے تو اس کا بھی ذکر ہوتا اب آپ بتائیے یہ وہ بھی نکال دی اب آپ تو اس سے مہیلاؤں کا نقصان ہوں گا نہیں ہوں گا اور اسلام میں مہر دینا فنڈمنٹل ہے ضروری ہے اب اسی کو غیب کر دیے اب اب ورڈ بینک پورٹس کیسا ہو بتائیے میڈم میرے کو آپ مہیلہ سر جی کام ہوا ہے یہ کیا ہو گیا اصل میں ایک بل پاس ہوا ہے نابالک بچیوں کی شادی پہ روک لگا دی گئی ہے وہ جو شادی ہوگی وہ اس کا ریجیسٹر کروانا ضروری ہوگا جو باہر سے آئے مسلمان ہے وہ تو ان کا کیا ہے اسٹی ایسٹینشال کے بڑھے دہ دہ سال بارہ بارہ سال کی بچیوں سے شادی کر لیتا ہے نکاح پڑھ لیا ہے اس پہ ساری روک لگائی ہے اس کے چلتے یہ بل بلا رہے ہیں اور کوئی کارن نہیں ہے اور ان کا دوگلہ پن دیکھی ہے کہ جو اسپیشل میریج ایک ہے وہ تو سیکولر ہے تو ایک طرف یہ سیکولر کا گانا بھی گاتے ہیں اور دوسری طرف کمینل بات کر رہے ہیں صحیح بات ہے سر جو یہ کام کیا ہے جو وہاں پہ حیمد بیسوہ جی نے کیا یہ بھارت پورے بھارت میں ایمپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اکیلہ ایک ہی سٹیٹ میں کیوں کیا ہے سر میں نے بار بار کہا ہے کہ دھیرے دھیرے سب ہوگا ہم لوگ ایک چھوٹے تھے تو ایک راجیسان سے کٹ پتیلی اللہ آتا تھا اس میں لڑائی ہوتی تھی تو جب لڑتے لڑتے ایک لیٹ جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ مر گیا ہے اور پھر اٹھ کے وہ پھر بھارتا تھا اور وہ پیچھے سے گانا بچتا تھا تھوڑی تھوڑی اور بجے گی اور بجے گی اور بجے گی تو سب کی بجے گی زندہ مت کریے سر لیکن آپ جو بول رہے ہیں کہ سب کی ہوگی جو اوہسی ہے اوہسی کی فیملی تو شروع سے ہی گدار رہی ہے ان کی تو ہسٹری کی اوپر بھی ہم نے پورا ایک ویڈیو بنایا تھا اب ان کا جو فادر صاحب جس کو ہم والد بولتے ہیں یہ تھا اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں پھر دیکھیں گے کہ ان کی پوریٹیکس کیسے چلتی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی کام کرتے ہیں کہ جو پسماندہ طبخات ہیں حریجن وغیرہ ان کو اپنے خریب کیا جائے اور ہم نے ہم اپنے پارٹی کے ٹکٹ پر حریجنوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں اور ہم نے حریجنوں کو کھڑا کیا حریجن کامیاب ہوئے اور ہم سب سے پہلے میر کا چانس ایک حریجن کو دیا کہ تم پہلے میر بن جاؤ حیدرباد کا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حریجن کٹ کے ہماری طرف آگے اور ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مسلمان میجارٹی رکھتے ہوئے بھی ہم کو پہلے موقع دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو یہ برہمنزم ہے جو ہمیشہ لڑانے کا کام کرتی ہے خود تو خاموش رہتی ہے ان سے وہ جو فائٹنگ فورس تھا وہ نکل گیا سر یہ جو بھیم اور میم کا نعرہ چل رہا ہے اس کی بنیاد وہیں سے پڑی تھی یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ان کو بیوکوب بنا کے صرف اپنے لئے اپیوک کر رہے ہیں اور بعد میں دودھ میں سے جیسے مکھی نکال کے فیک دی جاتی ہے ایسے ان لوگوں کو فیک دیں گے صحیح بات ہے سر یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیسے آپ نے یہ ویڈیو ڈھونڈی ہے دوستو اس کے پیچھے کتنی محنت رکھتی ہے پنچولی جی کی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ان کا چالیس پچاس سال کا ایکسپیرنس ہے اس ساری فیلڈ کے اندر آہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا گود لکھ ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سر مسلمانوں کو تو ایک چیز بڑا فنڈابنٹلی کلیر ہے کہ بھارت کی جو ارث ویباستہ ہے اسے توڑنا ہے ہندو کو باٹنا ہے اس لیے راہل کھان وینچی جو ہے وہ یہی کام کر رہا ہے اب ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کی کیسے بھارت کی ارث ویباستہ کو توڑنے کے لیے یہ نارے لگا رہے ہیں دیکھیں گے ریلائنس کے جتنے بھی ہمارے بات جیو کے موبائل فون ہے سب چینج کرو کسی اور کے خریدو چاہے آئیڈیا کے لو چاہے ایئر ٹیل کے لو چاہے ووڈا فون کے لیے جس کے لو لیکن ریلائنس کی کمر توڑنی ہے اس لیے ریلائنس کا جیو لینا استعمال کرنا بند کرو چاہے جو ہو جائے اس کے علاوہ ریلائنس کا پیٹرول لینا بند کرو پیٹرول پم جتنے بھی ہیں ریلائنس کے کسی سے پیٹرول خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ریلائنس کے جتنے بھی اتفادن ہیں کوئی اتفادن اس کا خریدنے کی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رام دیو اس رام دیو کے جتنے بھی اتفادن ہیں ویسے ہی بلکل بیکار ہیں ساٹھ پرتیسٹ سے زیادہ تو کچھ رائی ہیں اور گائے اور گوبری کھلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے وہ اس کا بند کرو اس کا بند کرو بلکل تو رام دیو کے جتنے پروڈکٹ ہیں ان کو لینا بند کرو میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ رام دیو کا پیسہ ادھیک تر پیسہ آرے سے اس کے لیے ہتیار خریدنے میں کام آ رہا ہے یہ سمجھو تمہیں سر یہ دیکھ لیے ریلائنس کو اس لیے بول رہا ہے کیونکہ بھارتی کمپنی ہے پتنجلی نے ویدیشی اچھیتی ویدیشی کمپنیوں کے گیٹ بند کروا دی ہیں اور یہ سجد مجھے لگتا ہے کہ کسی مومین کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں جو ہیمالین کمپنی ہے وہ ہیمالین مومین کی کمپنی ہے آپ ہیمالیا کے جو بھی پروڈکٹ کرتے ہیں وہ ہیمالیا کی ہے ایسے ایرو حفظہ کے بارے میں ابھی نکلا تھا کہ کیا فراد اس میں ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا تو یہ سب اسی طرح ہے کہ آپ ویدیشی کمپنیوں کا مال خرید لیں دیش کی کمپنیوں کا مال نہ خریدے سر جو مومین کی کمپنیاں ہے اس کو ان کو تکلیف نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کھریدا جائے ہندو کی جو رن کمپنی ہیں جیسے رام دی ہے ریلائنس ہے ان سے نا کھریدا جائے دیشی کمپنیوں سے ہمارے کھریدا جائے تھا کہ ہماری ارث ویبارسہ کوٹیں یا مومین کی کمپنی سے کھریدا جائے جہاں سے یہ ہتھیار کھریدا ہماری ہندو کی کمپنیوں کی اوپر سر اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سر دیکھیں گورنمنٹ کے پاس یہ بہت چھوٹا سا کام ہے آپ ہم ہی کر سکتے ہیں ان کے پروڈکٹ حریر نہ بند کر دو یہ بلویرارٹ تو اس بھی کی ہے کہ ان کی بکری کم ہو گئی ہے تیس سے چالیس پرسنٹ ان کے پروڈکٹ کی بکری کم ہو گئی ہے اس کی یہ بلویرارٹ ہے ہم اس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں دیکھیں بار بار بولتا ہوں آج کل تو یو پی آئی کا جمانہ ہے اسکین کریں اور دیکھ لیجئے نام آتا تو کہے دیجئے بھائی صاحب زیر میں پیسے نہیں ہے بھول گیا sorry نہیں لے سکتا ہوں ان کا آرثت بہشکار ضروری ہے this is the solution جو بار بار ہم بولتے ہیں سر سراتن کا ٹائم ہے سراتن ہی چھا رہے ہیں اب تو مسلم کنٹریز کے اندر بھی ہمارا ہی مندر اب چھایا ہوا ہے مسلمان لیڈیز وہاں پر وہی جو کالے رنگ کا بورا ڈال کے آتی ہیں وہ وہاں پر سیلفیز کچھا رہی ہیں اسی کے ساتھ آج کے شو کو ختم کرتے ہیں یہ ابودادی کا مندر ہے جس کا موڈی جیہ بھی دکھاٹن کر کے آئے ہیں سر یہ سینز دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں ایک کوشن لیتا ہوں اینڈ میں یہ ڈاکٹر بابایا جی بول رہے ہیں کہ بھارت میں جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے کینیڈا سے ڈیمانڈ کیا ہے سٹرانگ ایکشن اگینس خالستانیز بٹ بیار سائلنڈ اگینس دوس خالستانیز بٹ بڑا ہے سپریٹ خالستان انڈ کل بودی جی دیکھئے جو وہاں سے پرنو آپریٹ کر رہا ہے کینیڈا سے اس کے لیے ہی جائشنکر جی ڈے بولا ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھایا ہے جائشنکر جی کا یہاں کے لوگ تو کیا ہے یہاں کے لوگوں کو کبھی بھی نپتا ہے جا سکتا جو باہر بیٹ کے کر رہا ہے اس کے نیڈ بول ٹائٹ کرنا ضروری ہے اور کینیڈا کی ستھیتی آپ دیکھئے گا تھوڑے جن میں کیا ہوتی ہے جازہ میں بولوں گا نہیں آپ اپنے آپ سنتو سو جائیں گے کہ نہیں سرکار کچھ کر رہی ہیں سی بات ہے سر بہت بہت شکریہ آج ہم نے پورا ڈیل میں باتیں کر رہی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جی کا اس رو میں ٹرپ راہل گندگی کا حال مسلمانوں کا حال لبرانڈوہ کا حال پاکستان کا حال اور ہمارے جو پریے دیش ہے وہ کس ترقی پہ جا رہا ہے اس کی بھی ہم نے سیچیویشن کے اوپر بات کری آپ نے بھی بڑا ہی بتایا کہ یہ راجے سوا میں کیا ہو رہا ہے ہمارشل کی گورنمنٹ میں کھیل ہونے والا ہے کناڑکا کا کھیل تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے دوہزار چوویس کے یہ مہابارت کون جیتے گا یہ وقت بتائے گا لیکن ٹائم سے پہلے جو یہ پنچولی جی آپ کو بتاتے ہیں مجھے بتاتے ہیں بھئی اس کا جواب ہی نہیں ہے پنچولی جی کی ایمیل ایڈی میں آپ کو دوارہ بتایتا ہوں پنچولی.ربندرہ ربندرہ میز دی آرے لگتا ہے ڈی آر نہیں لگتا ہے اٹھ جی میل ڈاٹ کام آپ کوشنز پوچھ سکتے ہیں اپنا آپ ایون ہورسکوپ دکھا سکتے ہیں ہی ایز ڈیٹ کوڈ سر ٹینکیو سو مچ فور یا لیو اور کیر نائی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں لائک کرنا نہ بھولیں ہم کو بولنا پڑ رہا ہے مجبوری میں ہم لوگ ابھی تک نہیں بولتے تھے پر آپ لوگ مطلب اتنی سی سوین سیوا بھی نہیں کر سکتے بھائی اتنی تو کر لو انگلی تو گمانی ہے اور کیا کرنا جائے شری رام جائے بھارت جائے شری رام جائے بھارت